اسلام علیکم ناظرین ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار کی یہ تصویر اور کچھ ویڈیوز گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں چاہے ٹوٹر دیکھیں فیس بک دیکھیں انسٹاگرام دیکھیں کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم دیکھیں وہاں پر یہ تصویر وائرل ہے اور مختلف ان پر جو ہے وہ لوگ کومنٹس کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی آراء اس پر دے رہا ہے لیکن اس سوالے سے کچھ حقائق سامنے آئے ہیں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں یہ لڑکی کون ہے اس طرح کی تصاویر کیوں بنائی گئی اس طرح کی ویڈیوز کیوں بنائی گئی ان ساری چیزوں پر آج بات کریں گے سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں جی ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے اور وہ واقعی بھی مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر وہ تجزیہ کار کے طور پر آتے رہتے ہیں تو گزشتہ دنوں جی ارشاد بھٹی صاحب ملک سے باہر تھے اور یہ جو خاتون ہیں ان کے ساتھ جن کی یہ تصاویر ہیں یہ جو ویڈیوز میں خاتون ان کے ساتھ ہیں ان کا نام ہے جی سما راج ان کا نام ہے اور یہ بھی ایک شعبیس سے تعلق رکھتی ہیں اور مختلف مذاقرات میں بھی اور مختلف جو میڈیا پر ہمارے جو انفرٹینمنٹ شو آتے ہیں ان میں یہ میمانے خصوصی کے طور پر آ چکی ہیں اور یہ اور ارشاد بھٹی صاحب جو حقیقت ہے اس خبر کی وہ یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب اس خاتون کے ساتھ مل کر ایک شو شروع کرنا چاہ رہے ہیں ایک یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس کا نام بھی انہوں نے رکھ لیا ہے جس کا نام ہے جی دودھ پتی وید سما اینڈ بھٹی یہ یوٹیوب چینل کا نام ہے جو کہ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ یہ چینل جو ہے چکے اتنی مایوسی ملک میں پھیل چکی ہے اتنی پریشانیاں ہیں ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے تو ہم ایک انفرٹینمنٹ چینل جس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی جس میں آپ کو انفرمیشن بھی ملے گی جس میں آپ کو شو بیز کی خبریں ملیں گی کھیلوں کی خبریں ملیں گی سیاست کی خبریں یعنی ایک تمام چیزوں پر جس میں بات کی جائے گی وہ ایک ہم شو شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس شو کا جو پرومو ریکارڈ کیا گیا ملک سے باہر تو وہاں پر یہ ویڈیوز اور یہ جو تصویر ہیں اچھا باقی جو تصویر چل رہی ہیں جو شو کے حوالے سے ہیں وہ تو تصویر ٹھیک ہے لیکن یہ جو تصویر ہے جو میں نے پہلے بھی دکھائی ابھی بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ناظرین میرے خیال سے اور بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر فیک ہے جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا چونکہ یہ فوٹو شاپ جو ہے وہ تصویروں کا بہت خوبی اندازہ ہو جاتا ہے اگر کوئی بہت اچھی فوٹو شاپ نہ ہوئی ہو تو تصویر کا اندازہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں بھی یہ تصویر جو ہے یہ فوٹو شاپ کا یہ تصویر اصلی نہیں ہے یہ تصویر بنائی گئی ہے جان بوجھ کر ان کو تنقید کرنے کے لیے یا جسی کسی بھی وجہ سے یہ تصویر جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور یہ باقی جو ویڈیوز ہیں وہ بلکل اصلی ہیں وہ بھٹی صاحب کی ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے اگر ایک شو شروع کرنا ہے ان کے ساتھ انہوں نے اب آگے لے کے چلنا ہے مختلف پروگرام کرنے ہے مختلف فیضے کرنے ہیں تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی یہ لیکن افسوس ہے کہ جو لوگ اس واقعے کو اس تصویر کو ان ویڈیوز کو بھٹی صاحب کی جو بیگم ہے جن کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی ہے ان کی جدائی کے ساتھ یا ان کے دنیا سے جانے کے ساتھ اس کو جوڑ رہے تھے کہ بھٹی صاحب تو یہ کہتے تھے کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں اور اس طرح کی انتہائی میں کہوں گا کہ گھٹیا باتیں لوگ بھٹی صاحب کے حوالے سے کرتے رہے بھٹی صاحب سے اختلاف ضرور رکھیں ان کی باتوں سے ان کے نظریہ سے مجھے بھی کہی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح جب چاہیں جب آپ کا جی چاہے تو آپ کسی کی بھی کردار کو شکرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں تو یہ ان تصویر اور ان ویڈیوز کی حقیقت تھی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ان کے معاملاتیں بہرحال ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے اوفیشلی طور پر ابھی تک اس معاملے میں یعنی ان کی جو ویڈیو یا ان کی جو تصویر ہے یہ جو وائرل ہوئی ہیں ان کے حوالے سے اوفیشلی طور پر ابھی تک بھٹی صاحب نے کوئی بھی رد عمل اپنی طرف سے نہیں دیا تو دیکھتے ہیں کہ بھٹی صاحب اس حوالے سے اگر اپنا کوئی رد عمل دیتے ہیں یا بھٹی صاحب اپنا کوئی موقف اس پر دیتے ہیں جو ان کی ویڈیوز ہیں جو ان کی تصویر ہیں تو وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو اس وقت کی اپ ڈیٹ بس ناظرین یہی تھی کہ بھٹی صاحب ایک جو شو بیس کی خاتون ہے ان کے ساتھ مل کر سما راج کے ساتھ مل کر ایک یوٹیوب چینل شروع کرنے لگے ہیں جو کہ بن بھی گیا ہے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے دودھ پتی with سما اینڈ بھٹی اور یہ انقریب آپ اپنے اپنے موبائلز کی سکرین پر اپنے اپنے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکیں گے اور بھٹی صاحب کی جس طرح سے چٹ پٹی باتیں ہوتی ہیں جس طرح سے ان کے ایک دلچسپ تجزیہ ہوتے ہیں تو اسی طرح کی دلچسپ چیزوں سے آپ مستفید ہوتے رہیں گے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اگلے ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ